دنیا کے مسلمان سمیت ہندوستان کے مسلمانوں کے ان کے جذبات پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات جیسے پاکستان کے ساتھ ایک ٹائم میں افریدی ہوا کرتا رہا انڈیا پورا ٹیم انڈیا افریدیوں سے بری ہوئی ہے کچھے پلیئر کا خوف ہوتا ہے تو ہے اب وہ آؤٹ ہو جائے جلدی ہمارے سے جو پلیئر پیسر میں کھلے گا وہی آگیا پاکستان کے نام روچن کرگا ہیسے ہے ابراسن کی ویسر بیٹنگ سے گوڑی کو بری батتنگ گھو اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کھلاپ اپ کم برٹ کرنے والا ہے اینج انڈ بابہ ہلو سب سے کوئی کسی ہو آپ سب آئی ہوگا آپ سب اچھے ہوں گے اور میں بہت اچھے ہوں گا اس تقبل پر سے آپ کا میری سیوٹیوب چینل پر سواغت ہے تو آج بڑا ہی مزیدار والا ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے جو کی بہتی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ کے اوپر ہے جو کی ایشیا کب 2022 ہونے والا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں سنڈے کو اس کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے اس کے بارے میں پاکستانی لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ وہ کتنے ایک سائٹی ڈیس میچ کو لیکن جب انڈیا اور پاکستان کے آپس انڈیا پاکستان کا کوئی میچ ہوتا ہے تو انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے ہر کسی ملک جن کو میں چیز کے بارے میں نہیں بھی نولیج جیسے کی میں ان لوگوں کو بھی ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی ساب انڈیا پاکستان کا مجھے مزیدار ہوئے گا آج تو فل انٹرٹین ہونے والے ہیں سب کے سب جب پاکستان ہر تو وہ نظر آئے گا ہم لوگ تو بہت خوش ہونے والے ہیں تو اسی کو لے کر پاکستان کے لوگوں سے بات کی گئی ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ ان کو کیا لگتا ہے بھائی پڑے گی کونسی ٹیم بھائی پڑے گی ایک دوسر ملک انڈیا پاکستان پہ بھائی پڑے گی یا پاکستان انڈیا پہ بھائی پڑے گا obviously انڈیا بھائی پڑے گا بٹ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں hopefully انڈیا ہی بھائی پڑے بٹ کئی بر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرشنٹ قسمت ساتھ نہیں دیتی ہے جیسا کہ کئی بر ہو جاتا ہے بٹ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ ویراد کولی فوم میں آ چکے ہیں واپس جتنا میں انڈیا پاکستان پوری دنیا انتظار کرتی ہے آپ انتظار کر رہے ہیں بلکل انتظار کر رہے ہیں کتنا ایکسائٹڈ ہے میچ کے لیے؟ ایکسائٹڈ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ سلاب کے حوالے سے بھی مدب تھوڑے پریشان بھی ہیں جہاں پہ پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستانی لوگ جو ہیں میچ کے لیے ایکسائٹڈ ہیں وہاں پہ ہی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے پریشان بھی ہیں جو کہ سلاب کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ زلیل ہیں اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں روڈوں پہ سو رہے ہیں بیچاروں کی کوئی حالت نہیں رہے گی اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ساتھ پہلے سب سے پوچھتے ہیں انڈیا ورسز پاکستان کا جب میچ ہے تو کیسے دیکھتے ہیں اور کس کا پلیڑا بھائی نظر آ رہا ہے؟ پلیڑا تو انڈیا کا بھاری ہے کیونکہ ان کے پاس پلیئرز اچھے ہیں ہمارے پاس دو اچھے بیٹسمن ہیں دو سے تین اور ان کے پاس چار سے پانچ اچھے بیٹسمن ہیں لیکن امید ہے اپنے وطن کے لئے اور انشاءاللہ اچھی امیدیں ہیں دعائیں ہیں اور بہت اچھے والرز بھی ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ ہمارا کانفیٹنس لیولز زیادہ ہے کیونکہ ہم نے ان سے میچ جیتا ہوئے ہیں اگر کپٹن سی کی بات کر دی جائے بابر آزم اور رویش شرما کی اپس میں ایکسپیریئنس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کون سا اچھا کپٹن نظر آلے ہیں؟ بابر آزم کیونکہ بابر آزم فارم میں ہے اگر بات کی جائے سویہ کمارجادب اور بابر آزم دونوں فارم میں بہت ہیں آپس میں براٹ کولی اور بابر آزم کا پہلے کیا جاتا تھا بابر آزم اور سویہ کمارجادب کا کیا جا رہا ہے دونوں کے کس کے چونت سے زیادہ چلنے ہوں؟ بابر آزم دیفنیٹی فارم میں ہے لیکن میں آپ کو نئے چیز بتاؤں گا ورات کولی کم بیک کریں گے اور بہت اچھا کم بیک کریں گا بات یاد رکھے گا میری کیونکہ ورات کولی سب سے بڑا خطرہ ہو جائے بلکل جائے آپ صحیح کہہ رہے کیونکہ ورات کولی بہت زیادہ پیچھے کھیل رہے تھے اب وہ واپس فارم میں آئیں گے یہی نظر آ رہا ہے اگر بالنگ کا کمپریزن کیا جائے تو بالنگ کس کی تگڑی ہے بالنگ ہماری تگڑی ہے ہمیشہ سے رہی ہے ہمارے سٹریٹ بولر ان کے پروفیشنل بولر سے اچھی بالنگ کرواتے ہیں لیکن ہمارے جو بولرز نے ینگ سرہاں ان کے لیے سرپرائز ہوگا پھل صاحب بڑا پر جوش لگ رہے ہیں جی بس پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو پھر جشن تو ہوتا ہی ہے انڈیا پاکستان کے میچ بھی بات کرنے لگے ہیں تو کتنے ایکسائٹڈ ہیں کہاں پر میچ دیکھنے کا پلان ہے یہ میچ قضافی سٹیڈیم کے بارے لگے گی وہاں پر میچ دیکھنا ہم نے بڑا جوشو گروش سے دیکھنا ہے اور جب بھی پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو انجوائے ہوتا ہے اور یہ اب کولی کو بھی کہنا ہے کہ پھر دوبارہ آئے دیکھیں کیسا مزا ہے کولی کے لیے سپیشل میسیج ہے کولی کے لیے سپیشل میسیج ہے کہ کولی کو ایک پانچ سکور میں آؤٹ کرنا ہے اس کو کون کرے گا اس کو کرے گا آؤٹر حسن علی کر دے اور جو بھی کر دے اس کو فسٹ آؤٹر کوئی بھی کر دے پاکستان کا بولر وہ پانچ سکور کا بڑا باری نظر آ رہا ہے ٹیمیں تو دونوں ٹف ہیں لیکن اب دیکھیں کونٹی ٹیم آگے آتی ہے یہ تو اس میچ میں مدان میں بتا لگا ہے کون مدانی ہے کون مدانی ہے بولر کس کے تگڑے ہیں بولر پاکستان کی بولنگ ہے جیسے کہ شاہین افریتی ہے وہ آؤٹ ہو گیا آؤٹ ہو گیا انجڈ ہو گیا انجڈ ہو گیا اور وہاں بریاز وہاں بریاز بھی نہیں ہے بابر آزمینی ہے ابھی جو ہے شاہ نواز دانی ہے وہ اس نئے نئے نسیم شاہ ہے حریص رہوپ ہے حریص رہوپ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ حریص رہوپ تو لہور کلندر سے آیا ہے لیکن انشاءاللہ دلہ آؤٹ کرے گا وہ ٹھیک ہے لیکن یہی ہے کہ پاکستان بڑا جوش و خروش سے دیکھتا ہے انڈیا کے خلاف تو بہت دیکھنے پیشے بھی پاکستان جیتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے بڑا سٹونگ ہوگے کرتے ہیں ان کے پاس بڑی کورڈ ڈرائیو ہیں کٹس ہیں بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں انڈیا ورسل پاکستان میچ ہے پہلا ورڈ کیا مائنڈ میں آیا یہ سن کے میں نے کہا دید نادن پاکستان جیتا ہے اور پاکستان زندہ بار دید نادن دید نادن میچ دیکھتی ہے انڈیا پاکستان کا نہیں دیکھتی تو نہیں ہوں لیکن ادھر در کی اٹھتی خبریں سن لیتی خبروں پر نظر پوری رکھی ہوئی ہے پوری پوری خبر رکھی ہوئی ہے انڈیا پاکستان کا میچ ہے پاکستان اگر جیتا تو کیا سیلیبریشن کریں گی بڑی یاد نہیں بنا مانگی بڑی یاد نہیں بنا گئے عوام کو کھلائیں گی عوام کو کھلائیں گی کہ خود کھا جائیں گی خود کھا جائیں گی پہلا میری سید ورکھو اچھا خود کھا جائیں گی عوام کو دکھا دکھا گے خود کھا ہوں گی اگر انڈیا جیت گیا تو پھر انڈیا جیت گیا تو پھر پاکستان والے پھر کچھ نہیں پکائیں گے پاکستان نہیں جیتے گا کیونکہ جو لازنے کی ایفٹی وہ پاکستان جیتا تھا اس بار بھی سب کی دعائیں سب بہت ایک سائٹیٹ ہے کہ پاکستان جیتے ہیں تو پاکستانی عوام کی پوری سپورٹ اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا انڈیا پاکستان کا میش سنتے ہی پہلا ورڈ کیا مائنڈ میں آیا پاکستان اور انڈیا جب بھی کھیلتی ہیں تو کوئی ٹیم ایسا نہیں ہوتا کہ پھر کسی کا بھاری ہو یہ ایسا گیم ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ سے زیادہ جانا ٹیم پرمیٹ کی گیم ہوتی ہے بلکل جو ٹیم اس دن پر پریشور ہینڈل کر گئی اچھا وہ ٹیم جیتے گی آپ کہنا چاہیں کہ کون سی ٹیم کا پاکستان گئی کہوں گا مجھے یہ بتایا ہے کہ دو کیپٹین ہیں بابر اور رویت شرمان دونوں میں سے ایکسپیرینسیز کا زیادہ ہے پلیئر کون سا چھے ہیں دیکھیں اگر ٹی 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 میں آپ دیکھیں تو رویت جو ہے نا وہ بہت اچھا پیر ہے بابر کنسسٹنٹ ہے بہت اچھا ہے گیم کو لے کے چلتا ہے لیکن رویت کے پاس جو شارٹس ہیں نا وہ بابر سے مطلب بہتر دونوں میں سے کون اچھے رویت دون زیادہ ہے ٹیلنٹر دونوں میں سے کون اچھے دیکھیں باولنگ جو ہے وہ شاداب خان کی اس کے پاس ویرائیٹی ہے لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں تو اور رویت پیکج میں تو جدیجا جو ہے وہ میچ ویننگ پیئر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کریکٹ سے پہلے میچ سے پہلے کچھ بھی کہنا بلکل ناجائز ہوتا ہے جو پرڈکشن ہوتی ہے وہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں بہت بڑا ایک لیجنڈ پلیئر ہے ریکی پونٹنگ اس نے جتنی بھی پرڈکشن دیا پاکستان اور انڈیا کے میچز کے بارے میں وہ الٹی ہوئی ہیں تو کریکٹ میں پرڈکشن دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل غلط چیز ہے کریکٹ کا ایک دن ہوتا ہے جو جس دن اچھا کھیلے گا on the spot وہ ہی جیتے گا آپ کو میں ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ دوزار اکیس کا ورلڈ کپ ہوا اس میں انگلنڈ اور انڈیا کو موسٹ فیورٹ کرا بھیا جاتا تھا لیکن کیا ہوا انڈیا پہلے داؤن میں بات اور انگلنڈ سمی فائنل سے بات اور وہ ٹیم جیت گی جو بنگلہ دیسے وائٹ واش ہو کے آ رہی تھی کریکٹ میں جو ٹیم اپنے پریشر کو ہینڈل کرتی ہے اپنے اصاب پہ کابو پاتی ہے اپنی پلاننگ کے ساتھ چلتی ہے وہ ہی کامیاب ہوتی ہے یہ کہنا کہ وہ ٹیم فیورٹ ہے یہ ٹیم فیورٹ ہے یہ میں on the paper دیکھا جائے on the paper batsman آپ کے دونوں score سامنے ہیں بولر سامنے والرانڈر سامنے on the paper کیا لگ رہا ہے کون سب ہے on the paper دونوں ٹیم میں 50-50 ہیں کیونکہ ان کے بھی جو پاکستان کے batsman ہیں وہ بھی perform کر رہے ہیں اور انڈیا کا جو batsman ہیں وہ بھی perform کر رہے ہیں دیکھے ورات کھولی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ out of form ہے لیکن انہوں نے کال ایک بیان دیا شاید لوگوں کو پتہ ہو میں کرکٹر ہوں میں چیز کو سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ جو میرے اندر ایک فارڈ چلتا آ رہا تھا انگلینڈ کی سریز سے پہلے کا میں نے اس فارڈ پر بڑی زیادہ محنت کیا اور اس سے ہاں اس سے نکلا ہوں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان خلاف ایک بہت بڑا comeback کرنے والا ہے میری ٹیم کے لئے یہ ہے کہ ایشیا کپ جیت کے آئیں اور اچھے اچھا کھیلیں بابر آزم جو بہت اچھا کپتان ہے رضوان کے لئے رضوان بھی بہت اچھا پلے رہا ہے بابر آزم اور رضوان ایک کپی ہے ماشاءاللہ بہت پاکستان کے سٹار ہیں جو کہ پورے ورڈ میں پوری دنیا میں نام کریں سو گائیز یہ تھی ہماری ویڈیو ملوک دیکھ رہے ہو تم لوگ ان لوگوں کی ایکسسائٹمنٹ دیکھ رہے ہیں ملوک انڈرکلی وہ یہ بھی بھول رہے ہیں کہ انڈیا کا پلےڑا بھاری ہے انڈیا کے پاس اچھے پلیئرز ہیں بٹے کی طرف وہ ہوپ بھی لگا رہے ہیں کہ بھی اپنے ملک کے لئے اپنے دیش کے لئے ہر کوئی امید رکھتا ہے تو ہم بھی دل سے دعائی دیتے ہیں ان لوگ کو ہم بھی دل سے دعائی دیتے ہیں کہ پاکستان سنڈے والے میچ میں ہار جائے کہ وہ زیادہ محنت نہ کریں جلدی سے ہی آؤٹ ہو جائے بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے ان کو بیٹنگ کرنے میں وہ زیادہ ہار جائے اور فٹا فٹ سے ہماری انڈیا رن بنا دیں ان کے کمپلیٹ کر دیں اور یہ لوگ تاٹا بائی بائی کر کے گھر چلے جائیں تو یہ لوگ انڈیا کے پلیئرز کو اچھا بتا رہے ہیں روی چلما کو اچھا بتا رہے ہیں ان کے پلیئر سے کمپیر کر کے ویراد کولی تو ہے ہی بھائی بادشاہ وہ تو کرکٹ ٹیم کا تو ویراد کولی میرا بھی پرسنل فیوریٹ ہے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کی میچ میں کیا ہوتا ہے ان کی کہی ہوئی باتیں کتنی سچی ہوتی ہیں ان کی امیدوں پر پاکستان والے کتنا کھڑا اترتے ہیں بگوان پلیج وہ کھڑا نہ اتریں ان کی امیدوں پر کبھی کبھی ہر امید پر کھڑا نہیں اترنا چاہیے وہ کسی چیز پر تو اتر نہیں رہے ہیں تو اس پر کیوں اتریں گے اس پر بھی نہیں اترنے چاہیے so i hope آپ سب کو ویڈو پسند آیا اگر آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوگے سنڈے گو دس بجے انڈیا پاکستان کا ایشیا کپ کا match ہے خوب انجوئے کرنا پوک کون وغیرہ لے کر بیٹھنا کیونکہ انڈیا پاکستان کا match ہے پریشر مت لینا مائنڈ پہ کیونکہ لوگ پریشر بہت لے لیتے ہیں میرے گھر میں خود میرے بھائی پریشر لے لیتے ہیں اتنا زیادہ جب پاکستان match چل رہا ہوتا ہے انڈیا کا تو i hope آپ سب کو پسند آیا اگر پسند آیا تو میرا پرشنل فیوریٹ ویرات کو لی ہے آپ لوگوں کا پرشنل فیوریٹ کرکٹر کون سا ہے انڈیا ٹیم کا مجھے کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ اور باکی لوگ بھی پاکستان والوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں ہارنے کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں اور جو لوگ میرے چینل پر پہلی بتائیں چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ یہ بہت ضروری کام ہوتا ہے کسی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن پریس کر لینا تاکہ آپ کو نوٹیفکشن بھی مل جائے اور نئی بھی نئی ویڈیوز کی اور آپ کو وہ بھی دیکھ سوکو بیٹ کر ایسی ہی سپورٹ کرتا رہو ایسی ہی پیار دیتا رہو ہم لوگ ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتا رہیں گے تینکیو جائے ہن جائے بھائی